السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حاشم محمود پیجن یہ ہمارا ایک بوتر اوپر سے پرواز کر کے آرہا تھا تو اس کو بیری نے مارا ہے اور بیری نے جو مارا ہے یہ دیکھیں اس کو پورا یہاں سے چیگر لگا دیا بیری نے یہ نیچے سے بچالے کا جو ہے نا گوشت نظر آنے لگ گیا تو آ کے بیٹھا ہے اوپر سے جب بیری نے مارا اس کے بعد دھوڑتے ہی آئے اوپر سے یہ اور آ کے سیدھا نیچے بیٹھا باقی ہم نے اس کو سارا چیک کر لی ہے باقی تو صحیح جگہ سے کلیر ہے صرف یہ ایک جو ہے نا اس کو یہ پارڈ ڈال گیا تو اب اس کو جو ہے سینہ ہم نے اور یہاں پہ اس کو پائیوڈین وغیرہ لگائیں گے تاکہ جو جرسی میں وہ مارچیں وہ تھوڑا سپیرٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہم لگائیں گے پر سپیرٹ لگائیں گے جب اس کو ہم سیلیں گے اس کے بعد کیونکہ سپیرٹ کی جو ہے نا اپنی جلن ہوتی ہے تو پھر ابھی وہ نہیں لگا نا پہلے اس کو پائیوڈین سے صاف کر رہیں گے اب ہم تاکہ اس میں کیڑے وغیرہیں ڈالیں کیونکہ ان کے جو ہے نا بہری وغیرہ ان کے پنجے وغیرہ جو ہے گندے ہوتے ہیں تو اکثر کبوتروں کے جو ہے نا پھر وہ جو ہے نا اس کے بعد یہاں پہ زخم وغیرہ ہو جو ہے خراب ہو جاتے ہیں اب اس کو ہم پائیوڈین سے صاف کر کے یہاں پہ تین ٹانکیں لگیں گے تو اب اس کو ٹانکیں لگاتے ہیں تو پھر اب میں جو ہے نا اس کو یہ سارا پروسیس کر کے پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اب اس کو اڑانا نہیں ہے اب اس کو ایک ہفتہ دو ہفتہ تو ہم بزاری بات ہے ریسٹ دیں گے ہمارا بڑا اچھا بچہ تھا اور یہ جو اڑا تھا یہ دیکھیں یہ اس کے پر وغیرہ تھے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو میں کر لیں یہ دیکھیں آیا بلکل فٹ ہے بلکل فٹ آیا ابھی پاس اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم تو یہ میرا فورٹی نائن نمبر جو پیر آجی وہ اس کا بچہ ہے ٹھیک ہے سٹاپ کر دو ٹیم ٹانکے اس کو لگ چکے تھے تو یہ چوتھا ٹانکہ لگا رہے ہیں چار ٹانکے جو انہیں اس کو صحیح رہیں گے کافی بڑا زخم تھا توڑے کھلے کھلے کر کے لگائیں خون دیکھیں بچاری کا نکل رہا تو بڑی ہمت ہے یار جو آگئے ان حالات کے اندر واپس خون نکل رہا ٹھیک ہے اس میں کینچی سے کارڈ دے رہا پارہ پہلے اوپر سے ہم نے سارے کار دی اس کے ٹانکے جو ہیں نا موسیقی یہ اس کو سارے ٹانکیں لگ گیا ہیں بلڈ نکر رہا بیچ میں سے وہ تو سپیرٹ ڈال لیں تاکہ جرہ سیم ہو تو مرجے سارے ہے نا کوئی کیونکہ پاؤں گندی ہوتے ہیں ان کے وہاں جگہ پر تنہوں نے مو مارا ہوتا ہے یہ آج اس کی یہ ڈریسنگ کر دی ہیں ہم نے اور اس کی ڈریسنگ کل دوبارہ سے سپیرٹ لگانا ہے اس کو پیارڈین اور سپیرٹ اسے اچھی طرح کل دوبارہ ساف کر دیں گے تاکہ اس میں جو ہے نا وہ کوئی ریشہ بغیرہ نہ پڑے اور ساتھ میں اس کو کوئی جو ہے نا ہلکی سی انٹی بارٹک بھی یوز کراتے ہیں تاکہ جلدی اس کا زخم انہیل ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا ابھی یہ دیکھو جساں یہ چلے ٹھیک ہو گیا بس اب اس کا ٹریٹمنٹ ہو گیا اب اس کو ہم چھوڑ دیں گے کے ایج میں اور اس کا جو ہے بس اب کچھ کرتے ہیں باقی ایک دو دینوں میں جب یہ ٹھیک ہو جائے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو بھی میدرہ لگا دیں گے یہ لے ٹھیک ہے